آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیکس جو ٹاپک ہے موائسٹ ہیٹ سٹریلائزیشن موائسٹ ہیٹ سٹریلائزیشن کا مطلب کیا ہوا مطلب ایسی سٹریلائزیشن جس کے اندر جو ہیٹ ہوگی وہ گیلی ہوگی مطلب کہ اس میں جس طرح بھاپ ہوتی ہے نا آپ کی سٹیم جو ہوتی ہے وہ موائسٹ ہیٹ میں آتی ہے مطلب سٹیم سے سٹریلائز کرنا ٹھیک ہے ڈرائی ہیٹ میں کیا تھا گرم ہوا ہوتی تھی یا کوئی ہیٹ ہوتی تھی جو ڈرائی ہوتی تھی اور موائسٹ ہیٹ وہ ہوگی جو سٹیم ہوگی سٹیم کی صورت میں ہوگی وہ موائسٹ ہیٹ سٹریلائزیشن کرائے گا ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ یہ سٹریلائزیشن کا یہ میتھڈ ہے موائسٹ ہیٹ والا یہ بڑا ریلائیبل ہے اس کے ریلائیبل کیوں ہے کیونکہ اس پہ جو بیکٹیریا ہوگا وہ دسٹرائی ہو جائے گا لوہ ٹمپریچر پہ موائسٹ ہیٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ٹمپریچر چاہیے ہوتا تھا 200 سنٹی گریڈ ٹھیک ہے 250 سنٹی گریڈ 150 سنٹی گریڈ اتنا زیادہ ٹمپریچر چاہیے ہوتا تھا اور وہ بہت زیادہ ٹمپریچر جا کے بیکٹیریا کو ڈسٹرائی کرتا تھا ٹھیک ہے جبکہ موائسٹ ہیٹ میں ایسا نہیں ہے موائسٹ ہیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایز کمپیرٹو جو ڈرائی ہیٹ ہے اس سے کم ٹمپریچر پہ وہ بیکٹرییاں ڈسٹرائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے لور ٹمپریچر پہ بیکٹرییاں ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہوگا مائس ہیٹ سٹرائیزیشن ٹھیک ہے باہت سمجھا رہی نا آپ کو پیرا کو یا کوئی مائکرو آگنزم کے اس کو لور ٹمپریچر پہ ہم ڈسٹرائی کر رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے میکانیزم کے ہے کہ باہت سمجھا رہے ہیں دی نیچرینگ اینڈ کوئیلیشن آف سم آف دی اسینشل پروٹین پریزنٹ آف دی مائکرو آگنزم ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ مائس ہیٹ میں کیا کرتے ہیں کہ دی نیچر کیا جاتا ہے دی نیچر کا مطلب بات ہے کہ آپ کا جو باڈی کے اندر پروٹینز ہیں جو انزائمز ہیں ٹھیک ہے ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی نیچر چینج ہوگی تو وہ ختم ہونا مطلب ڈسٹرائی ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس طرح آپ کے پاس ایک ایک ہے ایک کو جب ہم پکاتے ہیں وہ الپیومن جو پروٹین ہوتی اس کے اندر وہ دی نیچر ہو کے وہ پک جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو کوئیلیشن ہوتا ہے کوئیلیشن کا مطلب ہوتا ہے جمنا ٹھیک ہے کوئیلیشن جس طرح آپ کا بلڈ ہے بلڈ آپ باہر نکالیں کسی چیز پر اس کا ڈراؤپ ڈالیں تھوڑی دیر بعد وہ جمنا شروع ہو جائے گا وہ کوئیلیشن کراتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا مائس ہیٹ جو ہوگی اس کا میکنیزم کیا ہوگا کہ یہ جو میکنیزم ہوں گے اس کے اندر جو پروٹین ہوگی اس کو ڈینیجر کر دے گی یا اس کو کوئیلیٹ کر دے گی اور سم ہوتا ہے اسنشل پروٹین پریزنٹ ان دا میکنیزم جو میکنیزم کے اندر جو پریزنٹ ان کی جب پروٹینز ہوں گے ان کو یا تو ڈینیجر کر دے گی یا اس کو کوئیلیٹ کر دے گی جس سے وہ میکنیزم کیل ہو جائے گا کیونکہ اس کے جو زورت کے میکنیزم جو اسنشل میکنی houses دے جو اس کے پروٹینز تھی لائف گزارنے کیلئے وہ ڈینیجر ہوگی ہیں یا کوئیلیٹ ہوگی ہیں جس سے میکنیزم کیل ہو جائے گا یہ اس کا جو میکنیزم پرداشنٹ میکنیزم وہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ جو ڈرائی ہیٹ تھی اس میں اتنے ایسن طریقے سے میکروبز جو ہوتے ہیں وہ کل نہیں ہوتے جتنے مائس ہیٹ سے ہوتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ میکروبز ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایمپیولز آر ریڈلی سٹریلائز بائی دس میتھرڈ ٹھیک ہے جو ایمپیولز ہوتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیکشن ہوگی آتے ہیں ان کو سٹریلائز کرنے کے لیے یہ مائس ہیٹ جوز کی جاتی ہے اگر ڈرائی ہیٹ پہ ہم اس کو سٹریلائز کریں گے تو ڈرائی ہیٹ کے لیے بہت زیادہ تیمپیولز چاہیے ہوگا جس سے وہ ایمپیولز ٹھوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کے لیے مائس ہیٹ پہ کم تیمپیولز پہ اس کو ہم ایزیلی سٹریلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد بلک کونٹی سرجیکل ڈریسنگ اینڈ سرجیکل انسرومنٹس آر افیکٹیویلی سٹریلائز ٹھیک ہے ہم نے ڈرائی ہیٹ کا ڈیس اڈرائی پڑا تھا اس میں ہم سرجیکل ڈریسنگ جو ہوتی ہیں جو پٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم ڈرائی ہیٹ سے سٹریلائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آگ پگڑ لیتی ہیں ان کو سٹریلائز کرنے کے لیے بل کونٹی بھی ہونا کافی زیادہ کونٹی بھی اگر آگ پاس سٹریلائز ڈریسنگ یہ ہے سرجیکل کی اس کو بھی معایس ہیٹ سے ایسیلی سٹریلائز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سرجیکل انسرومنٹس ہیں ان کو بھی افیکٹیویلی سٹریلائز کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اس کو پر جو مائکروز ہوں گے وہ کمپلیٹلی کیل ہو جائیں گے تو وہ جو سرجیکل انسرومنٹس ہوں گے وہ کمپلیٹلی سٹریلائز ہو جائیں گے اس کے بھی کچھ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں اس کے ڈیس اڈوانٹیجز کیا کہا ہے کہ ڈیلیٹریس فور ہیٹ سینسٹیو انسٹرومنٹس ڈیلیٹریس کا مطلب ہے کہ نقصان دے جو ہیٹ سینسٹیو انسٹرومنٹس ہیں جو تھوڑا سا تیمپریچر زیادہ ہوگا تو وہ ڈیمیج ہونا شروع جائیں گے ان کے لیے یہ جو ڈرائی ہیٹ بھی ان کے لیے ڈیسی بانٹیج جائیں گے وہ بھی اس کو بھی ہم اسے سٹیلائز نہیں کر سکتے اور موائس ہیٹ سے بھی ہم اس کو سٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیٹ سینسٹیو تھوڑا سا ہیٹ انکیز ہوئی تو ان کو ڈیلیٹریس مطلب ان کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے وہ اس کے بعد مائکرو سرجیکل انسٹرومنٹس ڈیمیج بائی ریپیٹیڈ ایکسپوئیر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ سرجیکل ایسے ہوتے ہیں جو بہت بریق ہوتے ہیں ٹھیک ہے مائکرو سکوپ کے در جو یوز ہو رہے ہیں یا مائکرو جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب مائکرو جو آنک سے نظر نہیں آنک مائکرو کہتے ہیں ٹینس پاور مینر سکس ہوگی آپ پین کام نہیں کرتا ہے پہتہ نہیں سو کیا مسئلہ ہوئا ہے ٹھیک ہے مائکرو سرجیکل جو ہوتے ہیں مطلب آپ آنک آم آنک سے نظر کرنے یا سرجیکل کے ایسے ایٹم ان کو بھی ہم اگر بار بار اس کو ڈی ایٹ یا مائسی سے سٹیلائز کریں گے تو وہ بھی ڈیویج ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میلیو انسٹرومنٹس ویٹ کازنگ دیم تو رسٹ اس لئے مائسی ہیٹ میں ہم سٹیم یوز کر جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ویٹ ہو جاتے ہیں گل ہو جاتے ہیں کچھ انسٹرومنٹس جو آپ کے اس سے وہ کیا رسٹ مطلب ان کو زنگ لگ سکتا ہے مائسی مائسیر ہوگا مائسیر اگر اس کو پر لگا رہے گا تو وہ زنگ پکڑ سکتے ہیں یہ بھی اس کا ڈیسیڈوانٹیجز ہے ٹھیک ہے نیسٹ میتھلڈ ہے ہمارے پاس جو مائسیر سیریلائزیشن کے جو میتھلڈ ہیں اس میں ہمارے پاس آٹو کلیویں گے ہیٹنگ بیٹری سائیڈ ہے ہیٹنگ بیڈرگ بوائیڈنگ باٹر ہے اور ٹیڈلائزیشن ہے یہ چار میتھلڈ ایسے ہیں جو مائسیر سیریلائزیشن کے لئے یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آٹو کلیویں گے ہوتی ہے اس کا اندر وہ آٹو کلیویں گے اپریٹرز یوز فار سٹیلائزیشن بائی سٹیم انڈر پریشر ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ آٹو کلیویں گے مشین ہے نا ہمارے پاس یہ والی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ایک راڈ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال کے اوپر سے ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا میٹر ہے جو ریڈنگ بتا رہا ہے اس کے اندر کتنا پریشر موجود ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سٹیم ریلیو وال ہے جو سٹیم ہوگی اس کو اگر آپ کم کرنا چاہیں تو اس کو بھی کم کر سکتے ہیں اس کا ویکم ریلیز وال ہے اس کے اندر ویکم کریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اوپر ایک ٹرے ہوتی ہے ٹرے کے اوپر ہم انسٹرومیس رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے اس کو بند کر دیتے ہیں جیسے اس کو ہم جو ہیڈ پروائیٹ کرتے ہیں تو جو اس سٹیم ہوگی وہ اس کے اندر جمع ہوتی رہے گی اور وہاں پہ پریشر کریٹ کر دے گی ٹھیک ہے وہ پریشر ایک مقصود جو بھی پریشر ہوگا جو آپ اس کو سیٹ کریں گے اتنا وہ پریشر ہوگا ایک سا جو پریشر ہوگا وہ سٹیم ریلیز وال سے ہم ریلیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو سٹیم ہوگی وہ جو انسٹرومیٹ ہم نے اس کے اندر رکھوں گے اس کو وہ سٹیلائز کرنا شروع کر دے گی اس کو پر مائگروز کو کل کرنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے اس کے اندر سٹیم ہوتی ہے جو اندر پریشر کے اندر چیزوں کو سٹیلائز کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کا تیمپریشر سٹیم کر دی جاتا ہے اور 20 منٹ کے لیے اس کو ہیڈ کیا جاتا ہے 20 منٹ کے لیے 121 سنٹیگریٹ پروائیڈ کیا جائے گا اور جو چیز ہم نے اس کو سٹیلائزیشن کے لیے رکھی ہے اس کے اندر اس کو 20 منٹ کے اندر وہ سٹیم اس کے اندر پرنڈیٹ کرے گی اور جتنے مائکروبز ہوگا رہا ہوں گے اس کو وہ کل کر دے گی یہ آٹوکلیو کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے آٹوکلیو کی ورکنگ ہے کہ آٹوکلیوز یوز پریشرائز سٹیم اس کے سٹیلائزیشن ایجنٹ ٹھیک ہے یہ جو آٹوکلیو ہوتا ہے وہ پریشرائز سٹیم جو اب بھاپ ہوتی ہے وہ پریشر کی طور جس طرح ککر کے اندر پریشر پریشر ہوتا ہے اسی طرح آٹوکلیو کے اندر پریشر بھاپ کی وجہ سے کریٹ ہو جائے گا اور وہ ہی جو سٹیم ہوگی پریشرائز وہ سٹیلائزیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرے گی وہ مائکروبز کو کل کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اس میں وہ گہتا ہے کہ جو آٹوکلیو کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو سٹیلائز کرنا ہے چاہے وہ لیویڈ ہے چاہے وہ پلاسٹک ویر ہے چاہے وہ گلاس ویر ہے جس کو ہم سٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم آٹوکلیو کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک سپیسیفک ٹمپریچر کے اندر اور سپیسیفک پریشر کے اندر اور سپیسیفک اماؤنٹ کے اندر مطلب اماؤنٹ آف ٹائم جو ٹائم ہے پانچ منٹ کے لیے سات منٹ کے لیے وہ ٹائم کے لیے ہم اس کو اس کے آٹوکلیو کے اندر رکھ دیں گے اور وہ اس کو سٹیلائز کر دے گی ٹھیک ہے چار چیزیں اس میں وہ بتاتا ہے کہ ٹائم، سٹیم، ٹمپریچر اور پریشر are the four main parameters required for successful sterilization using an آٹوکلیو ٹھیک ہے آٹوکلیو کے اندر چار چیزیں جو ہیں main parameter ہیں کہ ٹائم اس کا جو ہو وہ آپ کو پتا ہو کہ کتنے ٹائم کے لیے ہم نے اس کو سٹیلائز کرنا ہے سٹیم کا جو پریشر ہو وہ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹمپریچر آپ نے کتنا سیڈ کرنا ہے اس کو اور پریشر اس کے اندر کتنا ہونا چاہیے جو بھاپ کی ویسے اس کے اندر پریشر تریریٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہ چار پیرامیٹرز ہیں جو سکسیسفل سٹیلائزیشن کے لیے آٹوکلیو کے اندر یوز گیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو آٹوکلیو کے اندر چیز سٹیلائز کرنے کے جو ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یا جو ٹمپریچر دے رہے ہیں وہ دپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو سٹیلائز کر رہے ہیں اگر لیکوڈ چیز ہوگی اس کو کم ٹائم کے لیے اور کم ٹمپریچر پہ سٹیلائز کریں گے اگر وہ آپ کی جو گلاس ویرز ہیں جو چیز ہم سٹیلائز کر رہے ہیں وہ اس پر ڈپینڈ کر رہی ہے کون سا مٹیریل ہے اس کے حساب سے ٹائم میں ٹمپریچر سٹ کیا جاتا ہے اگر اس کو ہم ٹمپریچر زیادہ کر دیں گے ٹائم کم کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کم ٹائم میں وہ چیز سٹیلائز ہو جائے گی دہ موسٹ کامن ٹمپریچر یوز گار ون ٹوئنٹی ون سنٹی گریڈ ٹو ون تھرٹی عام طور پر جو آٹوکلیف کے اندر ٹمپریچر سٹ کی جاتا ہے وہ ایک سو اکیس سنٹی گریڈ سے ایک سو باتیس سنٹی گریڈ ہوتا ہے ان آرڈر فار سٹیم ٹو ریچ دیز ہائی ٹمپریچر سٹیم ہے ٹو بی پامٹ انٹو دا چیمبر ایٹا پریشر ہائر دن نارمال اٹسماسفیرک پریشر کہ ہم نے وہاں پر سٹیم جو پروڈیوس ہوگی اس کا پریشر کتنا ہوتا ہے اس کو ہم اوپر سے فکس کر دیں گے تو اس کا ایٹماسفیرک جو پریشر ہوگا باہر کا جو پریشر ہوگا اس سے جو سٹیم کے ویسے جو اس کے اندر آٹوکلیف کا جو پریشر ہوگا وہ انگریز ہو جائے گا لیکن زیادہ پریشر ہوگا ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ پریشر ہوگا اتنے کم ٹائم میں چیز سٹریلائز ہو جائے گی ٹھیک ہے جس طرح کوکر کا ورکنگ پریسپل ہے کہ آپ کا پریشر انگریز ہو جاتا ہے چیز جو ہوتی ہو جلدی پاک جاتی ہے اسی طرح آٹوکلیف کے اندر اگر پریشر جو ہوگا باہر کا سٹیم کا پریشر زیادہ ہوگا تو وہ چیز اس کے اندر جلدی سٹریلائز ہو جائے گی اس کو کم ٹائم کے لیے اور کم ٹمپریچر کے لیے اس کو سٹریلائزیشن ٹائم اور ٹمپریچر کم چاہیے ہوگا یہ آٹوکلیف کی پرنسپل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی کویسٹن ہے تو آپ کا میں چیٹ بوکس مجاتا ہوں کوئیسٹن کا анسل کرتا ہوں اور مزید اگر یہ باقی جو تین ٹاپیکس رہے گئیں اس کے جو میتلز ہیں وہ انشاء اللہ کال کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آپ لوگ اس کو Wirkage needs کوśfit著 Noha قرومًا